اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ و شکر ہے آپ کو ٹھیک تھاک ہوں مزے میں ہوں تو گائز آج میں آپ کے لیے بہت زبدرسی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو ہے چٹ پٹی سی اور میں وہ تاری ہوں آج میں کیا بنا رہی ہوں آج میں بنا رہی ہوں چھولے کی بریانی چھولے آلو کی بریانی جو بہت زبدرس بنتی ہے اور بہت سمپل طریقے سے بنتی ہے دو میڈیم درمینی سیس کی پیاز ہے اس کو میں نے کٹ لیا ہے یہ میں نے تقیباً دیر سے دو ٹی سپن میں نے بھر کے نمک لیا ہے دو ٹی سپن میں نے بھر کے پھوٹیوی مرچے لیے اور یہ گھر مسالے ہیں سارے اس میں بادیاں کے پھولیں تین چار اور لونگے ہیں لونگے لیے میں نے چار پانچ اور کالی مرچے لیے میں نے آٹھ سے دس دانے ہیں بڑی لیچی ہے اور دارچینی بڑی سی تھی اس کو میں نے توڑ لیے اور تیز پاتھیں ہمارے پاس ایک ٹکڑا اور چھوٹی لیچی تین اور ادرا گرسن کا پیسٹ ہے تین چمچہ ہے تین ٹیبل سپونے بھر کے میں لیے اس میں پھوٹا میں نے پانی آٹھ کر دیے اور یہ زیرہ کالی مرچے ہیں سابت مرچے اور کیا کہتے ہیں اس کا سابت دھنیا سب کو میں نے بھون لیا تھا اور کوٹ لیا ہے یہ ایملی کا پل ہے تقریباً یہ میں نے تھوڑا سا لیا اس کو میں نے بھگو دیا تھا اس کا پل نکال لیا ہے دو ٹیبل سپون اس کے ایملی کا پل اس میں شامل کیا جائے گا یہ دہی ہے ہمارے پاس آدھا کپ اس کو میں نے پھیٹ کے رکھ لیا ہے یہ ٹماٹر ہے ٹماٹر تقریباً تین ہے میڈیم سیز اس کو میں نے کٹ لیا ہے یہ دو ہری مرچے اس کو میں باری باری کٹ لیا اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہے میں نے فتیلے میں اور کہہ رہے ہیں یہ میں ہمارے چھولے تقریباً آدھا کلو یہ بھوئل ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن نیم تو ہم پکانے کے طرح چلتے ہیں ہمارا آئل گھرم ہو چکا ہے اس میں میں نے خیاس ایڈ کر دیئے ہوگائی صاحب دیکھ رہے ہیں میں نے اس میں خیاس ڈال دیئے تو پیاس ہماری فرائی ہو رہی ہے ہم اس کو زیادہ ہم اس کو زیادہ فرائی نہیں کریں گے ہلکی سی گھلابی ہوگی تو اس میں ہم گرمسالہ چارہ ایڈ کر دیں گے میں پیاس کو فرائی کر رہی ہوں گھائی صاحب دیکھ رہے ہیں ہمارے پیاس کا کلر چینج ہو گیا ہے گھلابی پناہ ہمارے سٹارٹ ہو گیا ہے اب میں اس میں گرمسالہ ایڈ کر دوں گی اور دوسری بار یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا بھول گئی تھی میں نے چھولے جو بوائل کی ہیں تقریبا ہمارے ایک پہنے اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور بوائل کر کو میں اس کو رگ لیا ہے اور چاول جو ہمارے ایک کلو ہے میں ایک کلو کی بنا رہی ہوں بریانی سٹارٹ ہو گیا ہے یہ رہے ہیں اس میں کڑکڑا گیا ہے در مسالہ سٹارٹ ہو گیا ہے سٹارٹ ہو گیا ہے تجھول that ایکی بھولت سٹارٹ ہو رہی ہوں بہنی ہمارے بھولتا سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں اس وقت ملک اس ملک ٹھوٹر ملک ملک این ٹھوٹر ملٹ ہو جائے گا اگر ایک لیسن کے پانی میں اور جو تماثر اپنا پانی چھو لے گا یہاں تماثر کو پانس سے دس منٹ تک پکنے کے لئے رکھتے ہیں تاکہ ہمارے تماثر کو نرن پڑ جائیں اس کے بعد میں اس میں آلو ایڈ کروں گی دس منٹ کے بعد تماثر کو نرن پڑ جائیں تو میں اس میں آلو ایڈ کروں گی اور مسالے ایڈ کروں گی کیونکہ یہ زیادہ مسالے والی نہیں بنتی ہے سیمپل مسالے سے بنتی ہے تو یہ جھٹ پڑ بن جاتی ہے اتنا ٹائم نہیں لگتا مسالے جاتے ہیں اس میں وہ بھی زیادہ شامل نہیں کی جاتے یہ ہمارے تھوڑے نرم پڑتے ہیں تماثر تو پھر میں آپ کو بتاتے ہوں کس میں اور کیا میں شامل کروں گی اس کو ہمیں پکاتے ہوئے تقریباً پانس سے دس منٹ ہو جائیں اب اس میں سارے مسالے جو میں آپ کو بتایا ہے اس میں میں نے بتانا بھول گی اس میں میں سوپی ایک پیس کو میں نے ڈالے 위해서 میں جو سرے مسالے میں نے بھون کے رکھا تھا ڈھانیا پورڑ 여�زے میں دوسرے میں نے جو zerے زیرا کالے ملچے سابت ملچے resرے میں نے مسالے کو بھون لیا تھا اس کو میں بھر کے 2 voc ڈسپون میں بھر کے اس میں ڈالے اور یہ مسالے میں اس میں شامل کروں گی اچھے اب جانئے ہو آئے یøchen میں tut�ے سے 실팆 کروں گی اس کے بعد میں اے بھنے کا پل شامل کروں گی لوگ کیوںiego اس میں بھنا کروں گی بہت سے لوگ آلو بخارہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں لیکن اس میں آلو بخارہ نہیں ڈال جائے ہم چاہے کے آلو بخارے کے جگہ انگلی بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ ہماری پھٹی بھی دہی ہے یہ تکیبان آدھا آدھا کرتے ہیں یہ میں نے اس میں اس میں ڈال دیا ہم اس کے بریسی بھنائی کروں گی اور چاول کو میں نے بھگو دیا ہے باسمتی چاول ہے اس کو میں نے بھگو کے رکھ دیا ہے چینے بھی ہمارے بھوائل ہیں ریڈی ہیں چینے بھی ہمارے جب یہ مسالہ ہو جاتا ہو تو چینہ جو ہے کیونکہ بھوائل ہو آگا ہے اور یہ مسالہ بھننے کے بعد میں اس میں آلو ڈالوں گی اور پھر بھنائی کر کے پاہنے ڈالوں گی آلو ڈالانے پر اس میں پاہنے ڈالوں گی ایک گلاس بسم اللہ الرحمنی میں اس میں آلو ڈال کر رہی ہوں رائس تو میں اس میں دھنیا جو میں نے ڈالا تھا اس کو میں نے بھون لیا تھا اور کھوٹ لیا تھا وہ بھی میں اس میں شامل کیا ہے تاکہ اس کے لئے آپ کو پتہ ہے کہ دھنی کے بہت سے کچھ وہ آتی ہیں اور زیرہ تھا کالی مرچے تھی سابت مرچے تھی وہ سب میں نے بھون لیا تھا لیکن میں نے اس کو دو ٹیلی اس کو میں نے بھر کے ڈال لیا اس سے فلیور بھی اچھا آتے ہیں اور خوبہ اچھے آتی ہیں بادیاں کا پھول بھی ہے ڈالاو اس میں اس میں اس کی وہ اچھے خوبہ آتی ہیں اس میں اس میں ڈال دیا ہے آلو اور آلو ڈالیں گا میں نے اس تھوڑ سے بھنائیں کر کے اس میں ایک گلاس بھر کے پانی ڈالوں میں آلو ڈالانے تاکہ آلو ہمارے گل جائیں بھر کے ایک گلاس پانی اس میں ایڈ کر دیا ہے ہوا مصالے میں ڈال میں یہ بھی نمکل ہے و گھر کے ایک گلاس پانی اس میں وہاں ڈالور پھول رہے کے دار några پھول کر کے چھوڑگو وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی مسالے میں مسالے میں پانچ مٹس کو بھنائی کر کے پکنے دوں گی تاکہ اس میں بھی سارے مسالے کا فلیور آجائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو پکتے ہوئے پندرہ سے دیس مٹ ہو گیا اور آلو ہمارے گل چکے ہیں اور میں اس میں چھوڑے ایٹ کروں گی بسم اللہ الرحمنہ اور پانچ مٹس کی بھنائی کروں گی اور بھنائی کرنے کے بعد میں اس میں چاول ایٹ کر دوں گی جو میں نے پہلے سے لگو کے رکھا گیا اور ہم اس میں خوشبو کے لیے کیوڑا بھی ڈالیں گی اس سے اچھا فلیور آتا ہے خوشبو ہوں اچھے آتا ہے ہم نے فلیم کو تیز کر دیا ہے یہ ہمارے اس میں پانچ مٹ ہو گیا اس کو پکتے ہوئے چھو لے کو مسالوں کے ساتھ اور اس میں چاول ایٹ کر دیں گے بسم اللہ رکھان لہو میں نے اس میں ایک سیڑ گلاس پانی ڈال دیا ہے اس میں اور اس کو زیادہ چلائیں گے نہیں ہم نے اس کو نمک وغیرہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ نمک تیز ہے کام ہے اگر کام ہو تو اس میں اوپر سے ایٹ کر سکتے ہیں تو گائز اس میں پانی بھی شامل کرنے کے بعد میں اس میں پودینہ بھی ایٹ کر دیا ہے ہری مرچے اور یہ لیمن لیمن جوز میں ایڈ کر رہی ہی ہے یہ لیمن جوز میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بوائل آنے سٹارٹ ہو گیا ہے یہ میں نے سائی چیز میں ایڈ کر دیا ہے پودینہ ہری مرچیں اور نمک بھی میں نے چیک کر رہا تھا نمک بھی صحیح ہے اور یہ بوائل آنے سٹارٹ ہو گیا ہے اور میں اس کا ڈھکن بن کر دوں گی گلنے تک اس کو چاول کو پکاؤں گی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا پانی ڈھائی ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب میں اس کو دھمپے لگاؤں گی اور اس میں زردے کا ایڈ کروں گی اس طرح سے میں اس کو دھمپے رکھنے کے بعد اس طرح میں اس کے ٹماٹر وغیرہ یہ میں اوپر دھمپے ساتھ لگاؤں گی یہ میں نے ٹماٹر اس میں ایڈ کر دیا ہے ہرا دھنیا ہری مرچیں اور یہ زردے کا رہاں ڈال کے میں اس کو دھمپے رکھ دوں گی دس سے پندرہ میٹ کے لیے تو گائز اب دیکھ رہے ہیں ہماری بریانی بلکل ریڈی ہے اور یہ دھمپے ہیں اور یہ جب دھمپے ہو جاتی تو میں آپ کو ڈش آٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ دیکھیں ہمارے چاول بلکل ریڈی ہے بلکل دھمپے ہیں بلکل ریڈی ہے میں آپ کو ڈش آٹ کر کے دکھاتے ہیں تو گائز دیکھیں میں نے اس کو ڈش آٹ کر دیا ہے بہت زبدل سے ہمارے آلو چھولے کی بریانی بنیئے بہت مزیدار بنیئے بہت اچھی لگ رہی ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور آپ کو اگر میری ویڈیو پسند ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دھوامیاں رکھے گا نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ